مری نے سفید چادر روڑ لی پاکستان سمیت بیرون ممالک سے بھی سیاہوں نے مری میں ڈیرے ڈال لیے کوئی برف کے مجسمے بناتا رہا تو کوئی ایک دوسرے پر گولے برساتا رہا مری کے حسین موسم کا حوال بتا رہے ہیں ارشت رچال برف کی چاندی نے مری بائیکارٹ کے کالے بادل ہٹا دیئے سیاہوں کا رش برف کے گوڑے اور گولے سیاہوں کا پسندیدہ مشعلہ بن گئے جنوری کی برف باری نے جہاں سیاہوں کو مری آنے پر مجبور کیا ہے وہاں مقامی آبادی بھی خوش ہے کیونکہ اس سے نہ صرف مری کی رونکیں بحال ہوئی ہیں بلکہ یہاں کے کاروبار کو بھی چار چاند لگ گئے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آنا چاہیے کیونکہ یہ اپنا پاکستان ہے ہم باہر کیوں جائیں ادھر انجوائے کریں پاکستان زندہ بات بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم مری گومنے کے لیے آئے ہیں سپیشلی گومنے کے لیے آئے ہیں ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں یہ لوگ آتے ہیں ہم لوگوں کا زیادہ دار ہوٹی چلتی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ آئیں اندھور ہمارے مامان ہیں یہ لوگ پاکستان بار سے آنے والے سیاہ مری میں آنے سے پہلے مری کے موسم کے مطابق اپنے کپڑے اور گاڑی کی فٹرس چیک کر کے آئیں تاکہ یہاں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ضرورت اس عمر کی ہے کہ عکمتی سطح پر بھی ٹورسٹ کو مزید سولیات کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ نہ صرف ٹورسٹ لطف اندوز ہوں بلکہ مری کی رونکیں بھی باہر رہیں اور عامدن میں بھی اضافہ ہو عرشت رچال دنیا نیوز مری